تو ویلکم بیک تو دا چینل دس از عبدالرمان آج ہم بات کریں گے ایم بی اے کے بارے میں میں نے خود ایم بی اے کیا رکھا ہے تو ایم بی اے کے کچھ بینفٹس کے بارے میں بات کریں گے ایم بی اے کیسے ہوتا ہے کیا کیا رائیٹ ایریا ہے ایم بی اے کا ان سب چیزوں پر بات کریں گے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایم بی اے کی فل فرم ہوتی ہے ماسٹر آف بزنیس ایڈمنسٹریشن ایم بی اے میں کافی ساری سکرینز ہوتی ہیں لائک ایچ آر مارکٹنگ انٹرنیشنل بزنیس فائننس ان سب میں آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں ایم بی اے پروفیشنل کورس ہے ایم بی اے کے اندر آپ کو کافی ساری فیلڈز مل جائیں گی جس میں کی آپ جوب کرنے میں بہت آپ کو آسانی رہی ایم بی اے میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ بہت ایفورڈیبل ہے ایم بی اے زیادہ تلوک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ خرچ نہیں ہوتا ہے اور دوسری چیز اس میں اچھی یہ ہے کہ یہ ڈسٹینس سے بھی ہو سکتا ہے یہ پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی فل ٹائم کریٹریہ نہیں ہے کہ فل ٹائم ہی کرتا ہے فل ٹائم کریں گے تو آپ اپنا بینیفک کریں گے کیونکہ فل ٹائم میں آپ کو چیزیں زیادہ سیکھنے کو ملیں گے تو یہ ہوتا ہے پہلی چیز ہوتی ایفورڈیبل ایفورڈیبل ہوتا ہے ایم بی اے کرنے والا بندہ اگر کسی بھی کمپری میں جیسا ایسٹینس لیویل پہ جاپ کر رہا ہے اگر اس نے ایم بی اے کر لیا تو اسے ایگزیکیٹیو لیویل پہ جاپ آسانی سے مل جاتی ہے ایم بی اے کی یہ فائدہ ہے ایم بی اے دوسرا پوائنٹ آتا ہے پرموشن کا ایم بی اے پرموشن میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے کسی بھی کمپری میں آپ جاپ کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے تو میر بھی ایک پوسیبل ہے کہ آپ کو ہائر رینگ کی جاپ مل جائے ایم بی اے کرنے ایم بی اے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ہائر رینگ کی جاپ مل سکتی ہے ایم بی اے کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جاپ سیکیورٹی کافی رہتی ہے کیونکہ ایم بی اے میں آپ کسی بھی کمپری میں جائیں گے تو ایم بی اے کی ویکنسیز آپ کو ملی جائیں آپ نے اگر فائننس سے کیا ہے فائننس میں بھی مل جائے گی آپ نے ایچار میں کیا ہے ایچار میں مل جائے گا آپ نے آئی بی میں کیا ہے آئی بی میں مل جائے گا تو ایم بی ایک ایسی سپیسیلائزیشن ہے جو ہر کمپری میں کہیں نہ کہیں ایم بی اے والے کی ضرورت پڑتی ہے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ ایم بی اے جن لوگوں نے کیا ہے وہ بیروزگار بہت کم رہتے ہیں ایم بی اے کرنے والے کو اتنی نولیج آ جاتی ہے کہ میں اپنا بجنس بھی سٹارٹ آرام سے کر سکتا ہے کیونکہ ایم بی اے اونٹرپیرینر کے لیے بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور ایم بی اے کرنے کا یہ سب سے بینیفیٹ ہے کہ آپ بجنس کو سیکھتے ہیں آپ کو سیکھاتے ہیں ایم بی اے دو سال کا کورس ہوتا ہے برد دو سال میں آپ کو کافیداری چیزیں سکھا دیکھیں ایم بی اے کے پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھیں تو آپ اپنی پرسنل گروہ بھی بہت کرتے ہیں آپ کی خود کی گروہ بہت ہوتی کیونکہ ایم بی اے میں سب سے مہن چیز جو ہوتی ہیں وہ دو چیزوں ہوتی ہیں ایک تو انگلیش اور دوسری کمیونکیشن اسکلز تو ایم بی اے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے کمیونکیشن اسکلز اچھی کرنی ہے ایم بی اے کے ساتھ اگر آپ کی کمیونکیشن اسکل اور انگلیش اچھی ہے تو بہت چانسیز ہیں کہ آپ کو بہت اچھی نوک بھی مل جائے اور اچھی سیلی پہ بھی مل جائے ایم بی اے کرنے سے سٹارٹنگ میں تو ہو سکتا ہے آپ کی سیلی کم ہو بٹ ایٹ اینڈ آف ڈا ڈے مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیسے جیسے ایکسپیڈنس آپ کا بڑھتا جائے گا بی shut culture بیکنے سے دنیا بھی انکریز ہونے کے چانسز ایم بی اے میں کافی زیادہ رہتے ہیں ایم بی اے میں آپ کا جو مائینڈ ہوتا ہے وہ براؤڑ مائینڈ ہو جاتا ہے آپ کو انٹرنیشنل چیزیں دانقا سمجھ میں آ جاتی ہیں انٹرنیشنل ارگنائزیشن کیسے رنگ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ایم بی اے میں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ایم بی اے کرنے کے بہت فائدہ ہے اگر کوئی بچہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے کیونکہ ایم بی اے ایسی فیلڈ ہے ایک ایسی سفیل ہے جس میں بہت ساری گروت بھی ہے اور جوب کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ کی جوب سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کی سینلی بھی انکویز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو دوستو یہی تھا ایم بی اے کا ٹوپک ایسا ہی بنے رہی ہے لائک کرتے رہیے سبسکرائب کرتے رہیے پھر دوسرے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تھانکیو زیادہ